بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویون کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آئی ہوں میں ایک نئے ولوک کے ساتھ آج بنانے والی ہوں میں چکن آلو تو چکن آلو بنانے کے لیے جو جو مجھے چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف کے جی جو ہے یہاں ہم نے چکن لے لی ہے یہاں ہمیں ٹیمائٹر چاہیے یہاں ہمیں کٹے ہوئے تین سے چار عدد پیاس چاہیے اور کٹے ہوئی میرات گرم مسالہ ہرہ دھنیا حلدی اور پسی ہوئی لال بیچ اور کٹے ہوئے آلو اور لستان ادرک کا پیسٹ جس میں میں نے زیرہ کو اچھے سے پیس لیا ہے ٹھیک ہے تو بھی وائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم جو ہے آئیل آئیل ہم نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آئیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے تو بھی وائز آئیل جو ہے ہمارا گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آئیل جو ہے گرم ہو جائے گا ہم اس میں کٹے ہوئے پیاز ایٹ کر دیں گے جو ہم نے بہت ہی باری کٹے ہوئے ٹھیک ہے تو ویورز میرے چینل کو سسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں ویڈیو تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں ویوز اتنے آرہے لیکن سسکرائب نہیں کرتے سسکرائب کریں اور میری ریسیپی اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے جو ہم لوگ گھر میں مسائلے ایٹ کر رہے ہیں جو ہمارے کچھن میں مسائلے ہوتے ہیں میں اسی سے ہی اپنی ریسیپی کو جو ہے ریڈی کرتی ہوں میں کوئی بھی مسائلے پیکٹ وغیرہ یوز نہیں کرتی ہوں میری ریسیپی کو فولو کریں اب ہم جو ہے اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز اچھے سے پیاز جو ہے ہم نے اس میں ڈال دیئے اور اچھے سے ہم اس کو ہلا لیں گے پیاز جو ہے ہم نے بلکل براؤن کر دیئے ٹھیک ہے چکن آلو میں جو پیاز جو ہے براؤن ہو کے ٹلتی ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو ہے وہ براؤن ہو نے شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے ابھی اس کو نہیں لکا لنا ہے ہم اس کو اچھے سے براؤن کریں گے ٹھیک ہے پیاز کو فرائی کرتے ہوئے ہم اس میں 1 ڈیبل سپون جائے گرم مسالہ اٹ کر دیں گے ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ سب کو 12 ڈیبل بہت بہت مبارک ہو ماشاللہ سے جگہ جگہ روڈوں پر سبیلے لگی ہوئی ہیں سٹرال لگے ہوئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے رسول خدا کی پیدا میں بھی گئی تھی سبیل پینے کے لئے اور ماشاللہ اتنے اچھی روڈہ کے لگی ہوئی ہیں اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہوئے ہیں اچھے سے فرائی ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس طرح جشن کو منا رہے ہیں ماشاللہ سے اللہ ان کے رکس میں اور اضافہ کریں اور ہر مسلمان کو بنانے چاہیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے اچھے سے فرائی ہو رہی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے اچھے سے فرائی ہو رہی ہے جیسے ہی پیاز تھوڑی اور فرائی ہو جائے گی پھر میں اس کو لکا لوں گی ابھی نہیں لکا لوں گی اور یہاں جو ہے آفیت جو ہے وہ آ گئی ہے اب کچن میں اور خیریم اممہ میں کروا دیتی ہوں آفیت ہائے کرو ہائے تو ویورز اب جو ہے ہم پیاز کو جو ہے لکا لیں گے پیاز اچھے سے گولڈن ہو گئے ٹھیک ہے آفیت ابھی آپ نہ بہت چھوٹی ہوں مممہ خود پھلیں کر لیں گی بہت چھوٹی ہوں بیٹا بھی آپ پھلیں کرنے کا شوق ہے بہت چھوٹی ہوں بہت چھوٹی ہوں بہت چھوٹی ہوں آفیت کو ٹھیک ہے کروا دو پھر آپ نہیں کریں گے اور اچھے سے ہی ہم نے پیاز کو لیکا لیں پیاز ہم نے لکا لیے ہم اس کو رکھ دیں گے پیس بات میں پیسیں گے ٹھیک ہے پہلے میں اس میں چکان اٹٹ کروں گی سالنگ ممہ میں بناوں گی اس کو پانی کریں گے بچوں کو شوق ہوتا ہے جب بچھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ممہ کی ہیلپ کروائے ہیں چکن کو حلکہ سیکھنے ہیلپ کروں گا ہے پیسے میں چھوٹی تھی میں جب بہت زیادہ نے شوق تھا چکن ہاں ہلکے سی ٹھیک ہے پیسے ہاں ہس سے ڈقیل گے ملکے سکے ہاں ہاں ہونی کرنا ہے بس ہلکے سر ہو جائیں گے ہاں 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 ہلکے سکے ہاں لیا ہے ہم نے اب جو ہے میں چکن کو جو ہے لکھا لیوں گے ڈش میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ہلکسی اس کو سوتے کر لیا تھا دوسری طرف چاولو کو بوائل کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن آلو یہاں بن رہے ہیں ابھی تیار نہیں ہوں جیسے ہی آلو تھوڑی سے گل جائیں گے تو پھر میں اس میں چکن اٹ کر دوں گی تو یہاں چکن اٹ کر دوں گی تو یہاں چکن اٹ کر رہی ہوں اب ہم اس میں چکن اٹ کر رہیں پانی ہم ابھی شامل نہیں کریں گے پانی بلکل ابھی ہم اٹ نہیں کریں گے ہم چکن کو اسی مسالے میں بھی ہم فرائی کریں گے اور زیادہ چمچ جو ہے وہ نہیں چلانا ہے چکن جو ہے وہ پورے توٹ جائے گی ٹھیک ہے چکن جو ہے اچھے سی مسالوں میں ہو جائے گی تو پھر میں اس میں پانی اٹ کر دیں گی پانچ منل تک ہمیں اس کو ایسے ہی پتانا ہے بہت اچھی ریسپی بنتی ہے چکن آلو بری بھی بہت اچھی سکی بنتی ہے آپ لوگ چاہوے کے ساتھ بنا سکتے ہیں بری کے ساتھ کنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکیں اس کا کلر کتنا زبردست کلر آیا ہے اب جیسے ہی چکن جو ہے وہ اچھے سے ٹرائی ہو گیا ہے آلو کے ساتھ میں اس میں دو بڑی الائی چیز ڈال دوں گی اور بہت اچھی خوشبو آئے گی آپ یقین کریں اب ہم اس کو اچھے سے ملائیں گے اسی طرح ہم نے اس کو بھوننا ہے جب تک تیلوں پڑ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پور اچھے سے فرائی کرنا ہے جتنا آپ اس کو فرائی کریں گی نا آپ کا سالم کا ہی ٹیسٹری بنے گا اتنی اچھی گریوی آپ کی بنے گی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوائی جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے سالم جو ہمارے بھون چکا ہے اچھے سے فرائی ہو گیا اب ہم اس میں پانی اٹ کر دیں گے جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے اسی ساپ سے آپ لوگ اٹ کریے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس سے پانی اور شامل ہو گا تو ویورٹس یہاں جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سالم کا فائلن لوگ سالم ہمارا تیار ہو گیا اس کی گریوی آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ سے اور چاول جو ہے وہ بھی ہمارے بھکل تیار ہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ویورٹس اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی